قَالَ اِمَامُنَا عَلِيْ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ وَالسَّلَامُ مَنْ عَرَادَ مِنْكُمْ اَيَّ عَلَمَا كَيْفَ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْزُرْ كَيْفَ مَنْزِلَتُ اللَّهِ مِنْهُ عِنْدَ الظُّنُوبِ تمام حمد و ثنہ حضرت ایک بیعہ کے لئے عرد رود و سلام محمد و عالی محمد علیہ السلام کے پر قبل تاریخ لائے تحسینات تمامی حضرت اقیناً بہت دیل سے خطبہ اللہ کو سماعت کردے خدا و اندالمین آپ سب کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے کہ ہم سب کو سچ بولنے اور سچ کہنے کی تنفیق عطا فرمائے عزیزان ایمانی دامن و عبدالبنجائش کا میں لہٰذا دقائق کمانے گئے ایسے باتے جو مطالب بیان کرتا ہمی زمت بیان کرنا چاہیں گے اس حدیث مبارک کو ہم نے سرنمہ ایک کلام کرا دیا اگر جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے امام نے فرمائے یہ مقام دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھے کہ گناہوں کے وقت اس کی نظر میں خدا کی کیا منزلت ہے اگر گناہوں کے وقت خدا کی یاد آگئی تو سمجھ لیجئے گا خدا کی نظر میں آپ کی قادر ہے قیمت منزلت ہے اگر خدا نظر نہ آئے ابو ناظروں کے وقت خدا کی یاد نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا خدا کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں کوئی منزلت نہیں ہے عزیزان ایمانی ارقی نے دو مطالب پر اشارہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جس طریقے سے بیس بیس مارچ کو کےڑے کی طرف سے کال لی گئی اور بہترین ایک احتجاجی جلوز برامت ہوا ہمارے لدہ کے تمام مطالبات کو خاطر رکھتے ہوئے شکس جلول اور دیگر جو ہماری مطالبات ہیں شکس جلول اور سٹیڈ ہوت کے لیے اس طریقے سے اور چار مطالبات ہمارے ہیں اس کے لئے جو جلوز مکلا وہاں پر احتجاجی جلوز تھا بہترین جلوز تھا امن و شاندنگ سے نکالا گیا لہٰذا حکومت وقت سے اور ہم آجے صدر جمہوریہ ہن سے الکماز کرتے ہیں لطاق واسیوں کی اس آواز کو سنی جائے ان کی بات پر لبے کہا جائے اس لئے کی لطاق واسی کرگل واسی وہ ہیں جنہوں نے انڈیا کے لئے بہت کچھ دیا ہے شاید آج ہمارے بڑے آفسرز بڑے ہمارے واصلن جو بہتے والدہ دار بھول گئے ہیں کہ لطاق نے کیا دیا ہندوستان کے لئے یہ سمجھ دوں گے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے لہذا میں ان کو ایک چیز طرح متوجہ کرانا چاہوں گا کرگل وار کو آپ نہ بھولئے جب 99 کی جنگ شروع ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی اس وقت انڈیا کی فوج سے پڑھ لیجئے گا کہ سب سے زیادہ کن لوگوں نے انڈیا کی مدد کی تھی یہ ہمارا چیلنج ہے اگر اس وقت یہ لوکل افراد یہ لطاق کے کرگلے لوگ ساتھ نہ دیتے تو شاید ہندوستان بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا لیکن اس وقت ہمارے مرد مجاہد ہمارے دیش واسی اور ہمارے کارگل کے افراد ہمارے لطاق کے لوگ یہی مزدور طواقہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آر ایو کا رات دینے کر کے ساتھ دیا جس کی وئی سے ہندوستان کو فتح کا سامنا کرنا پڑا یقین انہیں ہماری قربانیوں کو نہ بھولئے ہمارے گھر اجڑ گئے تھے اس وقت بہت سارے بچے یتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئی تھی لوگ بھیگر ہو گئے تھے لیکن ہم نے اپنے دیش کے لئے پھر بھی سب کچھ بھولا دیا اور رات دین ایک کر کے آر ایو کے ساتھ کوسٹوبر کھڑے رہے تھے ہماری اس قربانی کو بھولانا جائے اسی طریقے سے جب آپ آج سے دو سال پہلے ایک سال پہلے جب چین کے ساتھ ہندوستان کے معاملات کھڑے ہو گئے تھے اس وقت یہی لگدہ کے لوگ تھے جنہوں نے سینے سپر ہو کر اپنی فوج گلدہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا تھا جس کے بات چین کو پیچھے بھاننے پر مجبور کر دیا تھا اے ہمارے ہندوستان کے بڑے سپڑے اولداران آپ ہماری قربانیوں کو کیوں گھول رہے ہیں ہم آپ سے کوئی بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں لہٰذا ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہماری لگدہ خواسن کو جو اس چیز کے مصطح ہے انہیں عطا کر دیا جائے اس لیے کی یقینا ہندوستان کو اللہ داک کی عشرت ضرورت ہے اللہ داک کو ہندوستان کی ضرورت ہے یہ ایک جس میں ایک جان کی طرح ہے لہٰذا آپ ان کو معایس نہیں کر سکتے آپ ان کو ناراض نہیں کر سکتے مجھے صدر جمہوریہم سے التماس ہے اور یقینا مجھے بھروسہ ہے وہ اللہ داک خواسن کے آواز پر سنتے ہوئے ان کے دماظ کو پورا کریں گے دوسرا جو ہمارے لئے جو مہن چیز ہے دوسرا نقطہ ابھی جو میں نے حدیث بیان کر دیا کہ آپ خدا کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی منزلت کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ گناہ کے بعد خدا کی منزلت آپ کی نظر میں کیا ہے ہم مسلمان جہرے ہم دولتے کے بھول جاتے ہیں اے مسلمان میرے مولا نے فرمایا گناہ کے وقت دیکھو کہ خدا نظر آتا نہیں آتا ہے کل زوجلہ کھلا گاریا آگئی الحمدللہ جس طریقے سے بازاروں میں چلل پیل دیکھی گئی یہ خوشگوار ماحول تھا لیکن ہم یہ بھول گئے مسلمان اس میں جو لوٹ مار ہو رہی تھی یہ کسی در چھپ چھپائی بھی بات نہیں ہے میں گزارش کروں ایڈ مجھے 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 اور ڈیسی آف تنگل سے اس طریقے سے لوٹ مار کے لوگوں کو چھپتے سانگی طرح چھوڑا نہ جائے ان پر بھی تھوڑا سا آپ نظر کروں کیا جائے آج جو باہر آپ کو مثلا پچاس آٹھ میں کیجی درجل ملتا ہے کیلہ ملتا ہے دو سکوڑوں کے ریاں مل رہا ہے بھائی پھنی کوئی کھانے اور نہیں ملتا ہے کالیف سو ساٹھ ہوتے کیجی مل رہی ہے مثلا لوگ مجبور ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ان کو جتنا لوٹنا چاہے لوٹ لو لوٹنے کا مہینہ آیا ہے آخر تو یہ سنیتے کہ عبادت کا مہینہ آیا ہے توبہ استخدار کا مہینہ آیا ہے زوجلہ کھنے کے بعد یہ نظر آیا ہے لوٹنے کا مہینہ آیا ہے لہٰذا ہم نے ایڈماریشن سے ڈریگ ڈی سی کراس ڈی سی کرگن سے انتفاض کروں گا آپ نظر کرن کریے ایک ڈے ایک ریچ اسکی کر دیجئے اس لئے کی ہر کسی کی استعدادی نہیں ہے وہ دو تو تینیس روپے دکھر ایک کیا جیسا جلہ ہے لہٰذا ایک مناسب قیمت رکھی جائے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے تمام دکانداروں سے اور جو گاریوں میں فروختت ان سے انتماس کروں گا ہم بھی مسلمان ہیں ماہ مبارک کے رمضان چل رہا ہے خدا کی نظر ہم سب پر ہے لہٰذا جوڑی دے کے لئے آپ یہ قیمت آ رہے ہی سوچ کر زیادہ پئیسا مل رہے سوچ کر یہ نہ بھول جائے کہ ہم مسلمان بھی ہیں ہم مسلمان ہیں پہلے اور بس مسلمان ہیں بعد میں لہٰذا تمام دکانداروں سے انتماس کروں گا ان بیچارے مزدور و بری غاربوں پر رحم و قرم کیجئے خدا آپ پر رحم و قرم کرے گا یقین آپ ان کو لوٹیں گے آپ ایک ہاتھ سے لوٹیں گے پہنسہ دوزرے طرف کس طرف کٹ سے نکل گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لہٰذا یقین رحم و قرم کیجئے اور میں عام پبلک سے بھی روکس کروں گا آپ اتنے اپنے آپ کو نہ گھیر آئیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اپنے سبزی دو دنے کو تو مریں گے ایک بھائی سے نہیں کھا رہے تو سب زندے ماشاءاللہ سب کی سیادہ اچھی ہے ہم دیکھوں کے ماشاءاللہ تکڑے روزہ لگ رہے ہیں تو نحاظہ اتنے بے برداشت نہ ہو جائیے کہ جو دیمانڈ تکندر کرے مثلا کل ہو جائے پانچ روپیا کیلہ ترجم ہو جائے ملک دینے تیار ہو جاتے ہیں اس دینے والے سے میں رکست کروں گا آپ یہ کی تو سوچ لیں اس میں غریب بھی ہے یتیم بھی ہے اسیر بھی ہے بے سہارا بھی بیوہ بھی ہے وہ نہیں لاسکتے ہیں آپ لاسکتے ہیں آپ کے بچے تل شام کو کیلے کھاتے باہر نظر آئیں گے یتیم کے بچے دیکھتے ہو آس لگائیں گے ان یتیموں پر بھی نظر کیجئے غریبوں پر بھی نظر کیجئے لہٰذا یقیناً میں تمام حید مرشن کے ساتھ ساتھ ڈی سی کرگیل کے ساتھ ساتھ عمام شرنگش کروں گا اس طرح کی صلاح پر واہی نہ کیجئے اور تو گندہ روز اتماس کروں گا تھوڑا سم غریبوں پر رہو مکرم کیجئے غریب بندوں پر رہو مکرم کیجئے تو خدا بھی آپ پر رہو مکرم کرے گا میں اپنی بات کو تمام کرتے دعا کرنا چھنگا خدا ہے ہمارے اس قلیل سامنگو شرح پر قبول اللہ